نماز تراویح جو لوگوں کے اندر سوالات کی شکل میں آ رہی ہیں بہت سارے اشکالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں ہم یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتے ہیں جہاں تک نماز تراویح کی بات ہے آپ یہ بات یاد رکھیں نماز تراویح سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ یہ سنت معقدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا احتمام کیا ہے یہ فرض کے بعد اس کا درجہ ہے جب فرض نمازوں ہی میں پنج وقتہ مسجد میں حاضری آپ کے لئے اجازت اس میں نہیں ہے تو پھر آپ فرض نماز کے بعد والے درجہ کی نماز کے لئے مسجد میں حاضری کے لئے اسرار کریں یہ کہاں درست ہو سکتا ہے آپ اور میں اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرض نمازیں جس طرح ہم اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں بلکل اسی طرح نمازیں تراویح بھی ہمیں اپنے اپنے گھروں کے اندر پڑھنی چاہیے اس سلسلے میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایسے سوالات آ رہے ہیں اور ابھی سے خبریں آ رہی ہیں کہ مختلف سوسائٹیوں میں بعض گھرانوں خاندانوں کے اندر ابھی سے اس کا احتمام کیا جا رہا ہے کہ ایک حافظ قرآن کا تعیون کر لیا گیا ہے کہ سوسائٹی کے سارے لوگ وہاں اکٹھا ہو کر سوسائٹی میں پنج وقتہ باجمات بھی پڑھیں گے اور رات کی تراویح بھی پڑھیں گے اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے شرعن آپ کے لئے ایسا کرنا غلط ہوگا کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ضرر ولا ذرار کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ یہاں پر دہرے قسم کا نقصان ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا لوگ اس معاملے کو نہیں سمجھ بائیں ابھی پچھلے دنوں ڈلی کی سی ایم نے آپ کے سامنے ایک ریپورٹ دی ایک دن میں ساڑھے سات سو کے قریب مریضوں کو ٹیسٹ کیا گیا تقریبا پونے دو سو تقریبا پونے دو سو مریض ایسے سامنے آئے جو متاثر ہیں حالانکہ ان پر بیماری کی کوئی علامت کو ہی نشانی نہیں آپ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھیں اس لئے اللہ کے لئے ایسا ہرگز نہ کریں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر آپ اپنی سوسائٹیوں کے اندر آپ اپنی بلڈنگوں کی چھت پر اطراف و اکناف کی لوگوں کو اکٹھا کر کہ کسی حافظ قرآن کو رکھ کر نماز پڑھنے پڑھانے کا احتمام کریں نہ آپ فرض نماز کے سلسلے میں نہ تراویہ کے سلسلے میں دونوں میں اس قسم کا کوئی احتمام نہ کریں اور جہاں تک نماز تراویہ پڑھنے کی بات ہے نماز تراویہ اصل عبادت ہی انفرادی عبادت ہے اصل عبادت ہی انفرادی عبادت ہے اس میں باجماعت پڑھنا جائز ہے میں آپ کو بتاؤں امام محمد رحمت اللہ علی نے موطع امام مالک کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کو اور اس دور میں موجود تابعین کو ایک امام حضرت عبی بن کعب کی امامت میں اکٹھا کیا تھا تو اس حدیث کو امام مالک نے جب روایت کیا تو امام محمد نے موطع امام محمد کے اندر اس روایت قل کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ اہل علم نے جماعت کو تطوعا جائز قرار دیا ہے یعنی باجماعت پڑھنا سنت ہو سکتا ہے جائز ہے لیکن جماعت تراوی کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ کئی اہل علم کی تحقیق کے مطابق یہ نماز انفرادی نماز زیادہ افضل ہے لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے ہمت ملے ایک دوسرے سے آپ کو عبادت کرنے میں مدد ملے بلکل جائزے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کیسے ہونا چاہیے وہی گھر کے آپ کے اپنے لوگ گھر کا مرد اور اس کے گھر کی جو عورتیں جو بچیں بس وہی لوگ باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں اصل میں ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ جو مسئلہ تراوی کے سلسلے میں آتا ہے تو بنیادی غلطیوں کی وجہ سے آتا ہے ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ تراوی بھی فرض نماز کی طرح باجماعت پڑھنا ضروری ہے جس کی وجہ تبھی میں نے آپ کے سامنے کی وہیں دوسری طرف کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے تبھی تراوی تراوی ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں حافظ قرآن کو لاکر تراوی مکمل کرنے کے فکر کرتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھئے کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی قرآن سرایا کرتے تھے جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا اللہ کے نبی نے دو مرتبہ حضرت جبریل کو قرآن سنایا جتنا قرآن کے نازل ہوا ہوتا تھا لیکن یہ نماز تراوی میں نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نماز تراوی میں نہیں تھا اس لیے یہ جو بعض اہل علم کا قول ہے کہ نماز تراوی میں قطب قرآن ہونا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے ہاں بعض اہل علم نے کہا کہ اگر قرآن ختم کر لیتے ہیں تو بہتر ہے اور بہتر ہے کہنے والوں کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی نماز تراوی ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے اس لیے آپ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر بھی جماعت بنانے کی ایسی شکل کے سوسائٹی میں جماعت ہو رہی ہے گھر میں اطراف اکناف کی لوگوں کو اکٹا کر کے جماعت ہو رہی ہے ایسی غلطی نہ کریں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوا کہ کچھ منافقین نے نبی علیہ السلام کے سامنے ایسی غلطیاں کی کہ جس کے نتیجے میں صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے تو ان کی گردن اڑا دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو میں نہیں چاہتا یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ان کو کیوں سزا دے رہے ہیں لیکن باہر والے لوگ کیا کہیں گے میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں انہ محمدن یقتلو اصحاب کہ محمد خود اپنے ساتھیوں کا قتل کرتے ہیں ان کو نہیں پتا نہ کس وجہ سے کر رہے ہیں لیکن باہر والے خامقہ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کا قتل کرتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باز جائز امور کو اس لیے ترک کیا کہ بدنامی نہ ہونے پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور مسلمان اور پیارے نبی کا نام بدنام نہ ہو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے تصرفات سے قوم کے سامنے بدنامی کا قوم کے سامنے حالات کے بگڑنے کا امکان پیدا نہ ہو آپ جانتے ہیں کہ کچھ بدخواہ کچھ بری نیت والے منتظر ہیں کہ ایک مرتبہ پھر رمضان کے موقع پہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی حل چل ہو مسلمانوں کی طرف سے کچھ آگے پیشے معاملات ہو تو پھر سے سارا الزام ان کے سر مونڈ دیں ان کی ذمہ داری اس بیواری کی ذمہ داری ان کے سر ڈال دیں لوگ منتظر ہیں ایسی صورت میں آپ کی یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کی یہ ملی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسلام کی یا قوم کی بدنامی کا سبب بننے سے پرہز کریں اسلام نے آپ کو اجازت دی اسلام نے آپ کو رخصتیں دیں اسلام نے آپ کو آلٹرنیٹ اور بدیل دیں اسلام نے اگر ایک راستہ بند ہو تو دوسرا راستہ کیا ہے یہ بتایا ہے جب آپ کے پاس اس کی گنجائش نکلتی ہے تو کیوں آپ پہلی باتوں پہ اسرار کر کے خود کے لیے اور دوسروں کے لیے مسائل پیدا کریں حضرین گرامی یہ سب سے پہلی بات تھی جو جماعت سے متعلق تھی کہ نماز تراوی میں جماعت کے سلسلے میں ہمیں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے دوسری بات نماز تراوی سے متعلق کچھ مسائل میں آپ کے سامنے گناہ دیتا ہوں نماز تراوی رات کے ابتدائی حصے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں رات کے آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں بعض اہل لوگوں کا یہ ماننا کہ تراوی الگ ہے تحجد الگ ہے صحیح نہیں ہے ایک ہی نماز ہے جو قیام اللیل ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کے لیے بھی قیام کا لفظ استعمال کیا ہے من قام رمضان جو رمضان کا قیام کرے یہ قیام کہلاتا ہے قیام اللیل اس کا عام نام ہے وہی اگر رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے تو اس قیام اللیل کو تحجد کہا جاتا ہے اور اسی قیام اللیل کو بعد کے زمانے میں صحابہ کے زمانے اور اس کے بعد کے زمانے میں اللہ کی نبی کے زمانے میں نہیں بعد کے زمانے میں تراویح کا نام دیا گیا جب رمضان میں یہ پڑھی جاتی تھی باجماعت پڑھی جاتی تھی تب اس کا نام تراویح بعد میں دیا گیا وہ ایک ہی نماز ہے آپ کی سہولت کے مطابق آپ چاہے تو نمازِ عشاء کے فوری بات پڑھ لیں یا رات کے درمیانی حصے میں پڑھ لیں یا رات کے آخری حصے میں پڑھیں سہولت کے مطابق آپ کبھی بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ان میں سے بہتر وقت رات کا آخری پہر ہے رات کا آخری حصہ رات کا جو تین حصے اگر رات کے آپ کرتے ہیں سورج غروب ہونے سے لے کر طلوعِ فجر تک تین حصے اگر آپ رات کے کرتے ہیں تو تیسرا جو حصہ ہوتا ہے اس تیسرے حصے کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا وقت ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمانِ دنیا جو ہماری طرف سے پہلا آسمان ہے اس پر اتر کر آتا ہے اور بندوں سے پوچھتا ہے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں مغفرت کر دوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں اس لیے یہ وقت سب سے زیادہ افضل ہے اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اللہ کے نبی کے زمانے میں باجمات نماز ہوئی تھی تین دن اس کے بعد دوبارہ پھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی دوبارہ شروعات کی تو رات کے ابتدائی حصے میں باجمات نماز یہ پڑھا کرتے تھے حضرت عمر نے خود یہ بات کہی واللتی ینامون عنہ خیر من اللتی یصلون وہ وقت جس وقت میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں جس وقت یہ سوئے رہتے ہیں وہ وقت زیادہ فضیلت والا ہے راوی حدیث خود یہ بتاتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں یعنی آخر اللیل یعنی الصلاة فی آخر اللیل رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کو وہ افضل قرار دیتے ہیں آپ اپنی سہولت کے حساب سے ابتداء میں پڑھیں آخر میں پڑھیں لیکن آخر میں پڑھنا زیادہ فضیلت والی بات ہے اس لیے آپ اپنی نماز کو چاہے آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں یا شروع میں پڑھیں اسے تراویہ کہیں آخر میں پڑھتے ہیں تو تحجد کہیں یا ایک نام قیام اللیل کا آپ دیں ایک ہی نماز ہے اس کا احتمام آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں نماز تراویہ کو انفرادی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں باجماعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے اپنے ماحول میں لوگوں کو تنہا عبادت کرنے میں اگر لذت نہیں ہے تنہا عبادت کرنے میں زیادہ دیر تک عبادت کرنے کا ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے تو پھر ان کو کرنا کیا چاہیے ان کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ باجماعت نماز پڑھ لیں اور جب باجماعت نماز پڑھتے ہوں تو کچھ احکام کا خیال رکھیں سب سے پہلا حکم تو یہ کہ جماعت میں صف بندی کا خیال رکھیں آپ حضرات جو لاکڈاؤن کے اندر کوئی نائنٹین کی یہ جو سیریز سن رہے اس میں اگر پیچھے جا کر دیں گھر میں نماز کے بعض احکام کے نام سے صف بندی اور اس سے متعلق مسائل میں نے تفصیل سے بیان کیے مختصرا آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ امامت مرد ہی کر سکتا ہے عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی مرد ہی امامت کر سکتا ہے اب مردوں میں بھی وہ مرد امامت کرے جو مرد قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو سب سے زیادہ اچھے انداز سے پڑھنے والا ہو اور سب سے زیادہ قرآن جی سے یاد ہو حتیٰ کہ گھر کے اندر باپ کو یاد نہیں بیٹے کو قرآن زیادہ یاد ہے تو بیٹا امامت کا زیادہ حقدار ہے اس سلسلے میں یہاں تک بھی مسئلہ یاد رکھیں صحیح بخاری سنن ابی دعود وغیرہ کی روایت کی روشنی میں بچہ نابالغ بھی ہو بچہ نابالغ ہو لڑکا لیکن وہ قرآن زیادہ اچھا پڑھنے والا ہو اور اسے نماز کے مسائل معلوم ہو تو پھر وہ بڑی عمر کے آدمی کے مقابلے میں نابالغ ہونے کے باوجود امامت کا زیادہ مستحق ہے حضرت عمر بن سلمہ ایسی ایک صحابی تھے نابالغ صحابی تھے ان کے قبیلے والے اللہ کے نبی شاہ سلم کے پاس اسلام قبول کر کے لوٹے تو کہا اللہ کے نبی نے حکم دیا قرآن جو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے وہ امامت کرے لہذا تم ہی قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والے ہو تم آگے بڑھ کر امامت کرو قوم کے لوگوں نے ان کو امام بنا لیا تھا تو پہلا مسئلہ یہ کہ مرد امامت کرے اور مردوں میں جو قرآن سب سے زیادہ جانتا ہے وہ امامت کرے عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہیں البتہ اگر عورتیں خود صرف عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں صرف عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں بہتر یہ ہے کہ عورتیں مردوں ہی کی جماعت میں پیچھے شامل رہیں لیکن اگر کہیں گھر میں موقع نہیں ہو رہا ہے عورتیں ہی پڑھ رہی ہیں جیسے ابتدا میں مردوں نے پڑھ لیا رات کے آخری حصے میں عورتیں پڑھ رہی ہیں یا ابتدا میں عورتیں پڑھ لینا چاہتے ہیں اس لیے کہ مرد آخری حصے میں پڑھنا چاہتے ہیں جیسے بھی معاملہ ہو صرف اگر عورتیں ہیں تو عورتیں عورتوں کی امامت کر سکتی ہیں یعنی ایک عورت بقیہ عورتوں کی امامت کر سکتی ہے ان کے اندر بھی قرآن سب سے زیادہ جو پڑھنا جانتی ہے وہ امامت کرے گی شرط یہ کہ اسے امامت کے مسائل معلوم رہے جہاں تک صف بندی کا معاملہ ہے صف کی ترتیب یہ ہے کہ مرد امام آگے کھڑا ہوگا اگر اس کے ساتھ صرف اکیلا مرد ہے تو اس کے دائنے طرف رائٹ سائٹ میں کھڑا ہوگا اور اگر ایک سے زائد مرد ہیں تو وہ پیچھے صف بندیں گے مرد کے پیچھے جو عورتیں صف بناتی ہیں چاہے ایک عورت ہو یا کئی عورتیں ہو وہ امام کے پیچھے اور اگر امام کے پیچھے مرد ہیں تو مردوں کی صف کے پیچھے صف بندی کریں گی وہ اپنی صف الگ ہی رکھیں گی اور اگر عورت امامت کر رہی ہے تب پھر یہ معاملہ ہے کہ عورت صف سے آگے کھڑے ہو کر امامت نہیں کرے گی صف ہی میں کھڑے ہو کر وہ امامت کرے گی اس بات کا عورت کو خیال رکھنا چاہیے اور عورتوں کی اس امامت کے مسئلے کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی روایتیں جسے امام شافی نے اپنی مسنت کے اندر اور امام بیحقی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا لیکن بعض اہل علم ان حدیثوں کے سلسلے میں کلام کرتے ہیں جبکہ دیگر اہل علم ان حدیثوں کو ثابت مانتے ہیں یہی روایتیں اس بات کی دلیل ہے کہ عورت امامت کر سکتی ہے اور یہی روایتیں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورت صف کے درمیان کھڑی ہوگی آگے نہیں کھڑی ہوگی اس لیے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے طریقہ نماز میں یہی بات ذکر کی گئی ہے نماز تراویح کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی ہم اور آپ کو معلوم رہنا چاہیے کہ نماز تراویح میں عام طور پر لمبا قیام مطلوب ہے آدمی جہاں تک لمبا قیام کر سکتا اتنا لمبا کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی فلا تسأل ان حسنہن وطولہن کتنی اچھی نماز اور کتنی لمبی نماز اللہ کے نبی پڑھتے تھے منہ پوچھو مطلب یہ کہ اللہ کے نبی لمبا قیام کرتے تھے لمبے سجود لمبا رکوع اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم میں سے عوام الناس میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو بہت زیادہ صورتیں یاد نہیں یا قرآن کا بہت زیادہ حصہ یاد نہیں ہے تو وہ کیا کریں آپ کی تراویح اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر ہی آپ مکمل کر لیتے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی تراویح درست ہو جائے گی جیسے آپ اپنی عام نمازوں کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں ویسے اگر آپ تراویح میں وہی صورتیں پڑھ لیتے ہیں آپ کی نماز درست ہو جائے گی اگر آپ دو تین صورتیں ایک رکعت میں ملا کر پڑھتے ہیں تاکہ رکعت ذرا لمبی ہو ہر صورت کے بعد بسم اللہ اور پھر نئی صورت پھر بسم اللہ پھر نئی صورت ایسے اگر آپ دو دو تین تین صورتیں ایک رکعت میں پڑھتے ہیں ملا کر اور ایسا ہر دو رکعت میں وہی دو صورتیں جو پچھلی دو رکعت میں پڑھے ہیں ایسے بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو بھی آپ کی نماز درست ہے ایسے بھی آپ اپنی نماز کو لمبی نماز کر سکتے ہیں اور تیسے ریک مسئلہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی گھر کے اندر قرآن پڑھنے والا امام یا قرآن پڑھنے والی خاتون امام جو خواتین کی امامت کر رہی ہے اگر قرآن دیکھ کر لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے اس کی گنجائش ہے کہ امام اگر قرآن ہاتھ میں لے کر لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھانا چاہتا ہے تو درست ہے اکیلا آدمی ہے وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے یا امام ہے اور وہ لوگوں کو لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہے مصحف لے کر امامت کر سکتا ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے ذکوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں مصحف لے کر نماز پڑھائی اس کا ثبوت ملتا ہے اس بنیاد پر اگر کوئی قرآن لے کر امامت کرتا ہے لم بھی قرآن کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے لیکن یہ بات ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ حکم اس کے لیے ہے نہ ایک کے گھر کا ہر آدمی پیچھے قرآن لے کر کھڑا ہو جائے اس لیے کہ قرآن لے کر کھڑے ہونے میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا جو حکم ہے جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اس حکم کو یا ہم بدل رہے ہیں یا اس حکم میں تبدیل ہی آ رہی ہے اس لیے ضرورت جس کو ہے امام کو کہ ایک مسلحت ہے نماز کی اور دوسری مسلحت بھی نماز کی امام کے لیے ضروری ہے پیچھے والوں کا کام تو یہی ہے کہ وہ قرآن سنتے رہیں تو وہ لوگ سنتے رہیں وہ مصحف لے کر دیکھنے کی کوشش نہ کریں مختصر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز تراوی کے سلسلے میں یہ کچھ بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کو ہم اور آپ یاد رکھیں یہاں لوگوں کے پاس اس سلسلے میں کچھ اور استفسارات لوگوں کے پاس اس سلسلے میں کچھ اور استفسارات وہ یہ کہ کیا کوئی آدمی عشاء کے فوری بات چار رکعت پڑھ لے پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر چار رکعت پڑھے ایسا کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں ایسا کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تراویہ الگ سمجھتے ہیں اور پھر تحجد الگ سمجھتے ہیں اور اسی لئے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ابتداء میں چار رکعت پڑھ کر تراویہ کا ثواب اور آخری حصے میں اٹھ کر تحجد کا ثواب پانا چاہتے ہیں ایک ہی نماز ہے فضیلت اگر حاصل کرنی ہے تو رات کے آخری حصے میں پڑھ لیں اور اگر نہیں تو رات کی ابتدائی حصے میں پڑھ لیں آپ کی جو نمازیں تراویہ ہیں وہ پوری رات میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اس لئے یہ ٹکڑے کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی لیکن اگر کوئی ایسا پڑھتا ہے بس اس لئے کہ رات کے ابتدائی حصے میں بھی مجھے ثواب ملے آخر میں بھی ثواب ملے تو جائز ہے لیکن اس کے بجائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ جیسے کرتے تھے کہ وہ ایک وقت میں پڑھا کرتے تھے آپ ایک وقت میں پڑھنے یہ زیادہ بہتر ہے ایک چیز ہوتی ہے جائز ہونا اور ایک چیز ہوتی ہے بہتر ہونا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے وقت میں ایک وقت میں نماز پڑھ لیں البتہ آپ اس کی کوشش ضرور کریں صحیح مسلم کی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائے کہ بندہ اگر عشاقی نماز جماعت میں پڑھ لیتا ہے تو اسے آدھی رات قیام کا ثواب ملتا ہے اور فجر کی نماز جماعت میں پڑھ لیتا ہے تو پھر پوری رات قیام کرنے کا اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے دیتے ہیں تو آپ کیا کریں آپ اپنی تراویی ابتدا یا آخیر میں پڑھ لیں لیکن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ باجماعت ادا کریں اس کی فکر کریں کہ اس سے پوری رات عبادت کرنے کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے